اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے مدسیر عصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں مدسیر ٹاکس یوٹیوب چینل دوستوں کائنات میں خلقے کائنات سے زیادہ خوبصورت اور کوئی نہیں اس کا اندازہ اس کی خوبصورت مخلوق کو دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے کہ جس نے اتنی خوبصورت مخلوق پیدا کی ہیں وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا ہم اپنے اردگرد اللہ کی بنائی ہوئی بیشمار مخلوقات اور اس کی قدرت کے نظاروں کو دیکھتے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر پائی جانے والی نو ایسی مخلوقات کے بارے میں بتائیں گے جن کی خوبصورتی کو دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا اور بے اختیار آپ کے موہ سے ان خوبصورت مخلوق کو بنانے والے کی طریف نکلے گی ویڈیو کو شروع سے اندر تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو میں آگے اللہ کی بنائی جانے والی ان خوبصورت مخلوق کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کریں انفرمیٹی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے تو لگاتے ہیں اپنی آج کی مسالے دار انفرمیٹی ویڈیو کا ترقہ دوستو ہم نے اپنے اردگرد بہت سی بلیاں دیکھی ہیں اور بہت سے لوگ گھروں میں بلیوں کو شوک سے پالتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ سہرہ میں ایک خوبصورت بلی کی نسل پائی جاتی ہے جسے سینڈ کیٹ یعنی سہرائی بلی کہا جاتا ہے سینڈ کیٹ پانی سے دور پتھری لے اور ریتلے سہرہ میں اپنا شکار ڈھونڈنے والی دنیا کی واحد بلی ہے جو سہرہ کی مشکل زندگی میں اپنی نسل کو پروان چرہاتی ہے اور اپنا شکار کرتی ہے فیمیل سینڈ کیٹ موسم بہار میں دو سے تین بچوں کو جنم دیتی ہے اس بلی کی ٹوٹل لیند پندرہ سے بیس انچ تک ہوتی ہے اور اس کے کان دو سے ڈھائی انچ تک لمبے ہوتے ہیں اپنے ان لمبے کانہ کی وجہ سے یہ بلی زمین پر موجود شکار کی حرکت کو سن لیتی ہے اس بلی کے لمبے بال اس کے پون کے تلووں کو سہرہ کی گرمیوں میں گرم اور سردیوں میں سرد ریت سے بچنے میں مدد کرتے ہیں یہ بلی دن کے وقت زیر زمین گندگی میں رہتی ہے اور عمومن رات کے وقت اپنا شکار کرتی ہے سینڈ کیٹ سہرہ میں موجود چھوٹے چوہوں کے ساتھ زہریلے سامپوں کا شکار بھی کرتی ہے دوستوں دیکھنے میں یہ بلی جتنی خوبصورت ہے اپنا شکار کرنے میں یہ اتنی ہی خطرناک بھی ہے دوستوں ہم نے پرندوں کی بہت سے خوبصورت نسلیں دیکھی ہیں جن میں بہت سے کبوتر اور توتو وغیرہ کو لوگ گھر میں شوک سے پالتے ہیں ویسے تو اللہ کی بنائی ہوئی یہ ساری کائنات ہی لا جواب ہے مگر جو خوبصورتی رنگ اور آدائیں اللہ نے ان پرندوں کو عطا کی ہیں ان کا کوئی جواب ہی نہیں ریسپلینڈن کوئیٹزل میکسیکو اور پنامہ میں رہنے والا انتہائی خوبصورت پرندہ ہے جس کے رنگ اور چہرے کے کھڑے پنک اس کے حسن کو اتنا نکھار بکھتے ہیں کہ ہر کوئی دیکھنے والا شخص اس کی خوبصورتی کو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اس پرندے کو گھر میں اپنے ساتھ پالنے کا سوچتا ہے یہ پرندہ گھوٹے مالا کا قومی پرندہ ہے اس پرندے کی تصویر کو گھوٹے مالا کے فلیگ اور ان کی کرنسی میں بھی دیکھا جاتا ہے دوستو اپنے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے یہ پرندہ خوبصورت پرندوں میں شمار ہوتا ہے دوستو دیکھنے پر جلدی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے دیکھنے والا سوچتا ہے کہ یہ کوئی پتہ یا کوئی سمندری پودہ ہے مگردار حقیقت اسٹریلیا کے سمندر میں رہنے والی یہ مچھلی لیفی سیڈ ریگن ہے جو اپنے شکار کو اپنے پودے جیسی ساخت کی وجہ سے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور پھر ان کا شکار کر کے اپنا پیٹ بھرتی ہے لیفی سیڈ ریگن کے پورے جساں پر لمبے پتے ہوتے ہیں جس وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے یہ اسٹریلیا کے جنوبی اور مغربی ساحلوں کے ساتھ پائی جاتی ہے دوستو یہ یقیناً اللہ کی بنائی ہوئی ایک منفرد اور خوبصورت تخلیق ہے دوستو مشرق میں ہماکت مگر مغرب میں دنائی کی علامت سمجھا جانے والا علو اللہ تعالی کی کائنات کا ایک شہکار پرندہ ہے بہت سے علو رات کے وقت جنگل وغیرہ میں دیکھنے کو ملتے ہیں مگر قدرت کی انوکھی تخلیق ہے کہ اس نے ایک علو کی ایسی نسل پیدا کی ہے جو برف میں رہتی ہے اور برف میں رہنے والی علو کی اس نسل کو سنوئی عل کہا جاتا ہے یہ سنوئی عل علو کی باقی سبی نسل سے بڑا ہوتا ہے سنوئی عل برف میں اپنے سفید کلر کی وجہ سے اور بھی خوبصورت لگتا ہے سنوئی عل کے میل میں زیادہ تر سفید اور فیمل میں گہرا برون کلر پایا جاتا ہے دوستو سنوئی عل جہاں نیاب ہے وہاں پرندوں سے محبت کرنے والوں کی نظر میں انتہائی خوبصورت بھی ہے دوستو امور لیپرز روس اور چائنہ میں رہنے والا انتہائی خوبصورت لیپرز ہے جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دیکھنے والوں کی آنکھ کو حیران اور پریشان کر دیتا ہے دوہزار چودہ سے دوہزار پندرہ میں روس اور چائنہ کی سرحدوں کے ساتھ کیے گئے کیمرہ ٹرائپنگ سے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ وہاں صرف نائنٹی ٹو انڈویچول لیپرز دیکھے گئے اور دوہزار انیس میں ان کے تعداد نوے کے قریب بتائی گئی جنیٹک ریسرچ کے مطابق دیکھا گیا ہے کہ بیس میں صدی سے لیپرز کی یہ نصر بکھٹی ہوئی ہے جس وجہ سے اس کی نصر کم رہ گئی ہے اس کے علاوہ انسان نے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس لیپرز کا اتنا شکار کیا ہے کہ ان بچارے لیپرز کی نصر اب ختم ہونے والی ہے نمبر فور کروموڈوریس لوکی دوستوں سمندر میں بہت سے آبی جانور پائے جاتے ہیں اور یہ سب اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہیں ایسے ہی سمندر کے گہرے پانیوں میں رہنے والی ایک انتہائی خوبصورت رنگوں سے سجی مخلوق ہے جس کا نام کروموڈوریس لوکی ہے یہ آبی جانور گرم پانی کے سمندر میں رہتا ہے یہ دیکھنے میں اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھ ساخت رہ جاتی ہے سمندر کی گہرائی میں موجود یہ جانور آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اسے سیس لگ یعنی سمندری گھنگا کہتے ہیں سمندری گھنگے کی یہ نیاب نسل مشرقی افریقہ کے ساحل سمندر میں پائی جاتی ہے سیس لگ کی میکسیمم لیند تین سینٹی میٹر تک دیکھی گئی ہے سمندر کی گہرائی میں رہنے والا یہ سیس لگ یقیناً خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے نمبر تھری لائلیک بریسٹڈ رولر دوستوں دنیا میں بہت سے خوبصورت پرندے پائے جاتے ہیں اور ان پرندوں کی بہت سے خوبصورت نسلیں ہیں ایسے ہی یہ خوبصورت پرندہ جس کا نام لائلیک پریسٹڈ رولر ہے یہ پرندہ اپنی خوبصورتی اور اپنے رنگوں کی وجہ سے دیکھنے والی آن کو حیران کر دیتا ہے یہ پرندہ تنہائی پسند ہوتا ہے اور عام طور پر تنہا یا جوری کی صورت میں نظر آتا ہے لائلیک برڈ افریقہ میں پایا جاتا ہے اور زیادہ تر درختوں کے اوپر یا اونچے خمبوں وغیرہ پر اپنا گھر بناتا ہے تاکہ زمین پر موجود کیرے مکوروں کو تلاش کر کے ان کا شکار کر سکے فیمل برڈ اپنے گھونسلے میں دو سے چار انڈے دیتی ہے اور یہ جورہ اپنے گھونسلے کی بہت حفاظت کرتا ہے اور اپنے مہنے سے بنائے جانے والے گھر کی حفاظت میں بہت اگریسیو بھی ہے اس پرندے گوکینیا کا نیشنل برڈ سمجھا جاتا ہے نمبر 2 مینڈرین فش دوستو سمندر میں مچھلیوں کی بہت سی خوبصورت اقسام پائی جاتی ہیں اور کچھ لوگ مچھلیوں کے اتنے شکین ہوتے ہیں کہ وہ لوگ انہیں اپنے گھروں میں فش اکویڈیم میں پا لیتے ہیں ایسے ہی سمندر میں پائی جانے والی ایک فش جس کا نام مینڈرین فش ہے یہ فش اپنے بہت سے خوبصورت رنگوں کی وجہ سے مشہور ہونے کے ساتھ کافی مہنگی بھی ہے یہ خوبصورت رنگوں والی مینڈرین فش اسٹیلیا کے آئی لینڈ پر پائی جاتی ہے یہ مچھلی عام طور پر سمندر کے گرم پانیوں میں رہتی ہے اس خوبصورت مچھلی کو دیکھنے والے انسان کی آنکھیں دانگ رہ جاتی ہیں اور انسان اس مچھلی کو اپنے گھر میں فش اکویڈیم میں خوبصورتی کے لیے رکھنے کا سوچتا ہے دوستو یہ مچھلی یقیناً اللہ کی بہت خوبصورت رنگوں والی تخلیق ہے نمبر ون سکارلٹ مکاؤ دوستو ہم نے پرندوں میں بہت سے توتوں کے اقسام دیکھی ہے جو مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں اور اپنے ان رنگوں کی وجہ سے یہ توتے بہت خوبصورت دیکھتے ہیں ایسے ہی ایک توتہ جس کا نام سکارلٹ مکاؤ ہے یہ کوئی عام توتہ نہیں ہے یہ توتوں کی بہت نیاب نسل ہے سکارلٹ مکاؤ کے پر رنگین اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں اپنے انہی خوبصورت پڑوں کی وجہ سے یہ پوری توتوں کی نسل میں سب سے کلرفل اور خوبصورت توتہ سمجھا جاتا ہے سکالٹ مکاؤ کا دماغ باقی توتوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے جس وجہ سے اس توتے کشمار دنیا کے ذہین توتوں میں ہوتا ہے اور اپنی ذہانت کی وجہ سے یہ بہت سے انسانی زمانے بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے باقی توتوں کی نسبت یہ توتہ سائز میں بھی کافی بڑا ہوتا ہے اور اپنے بڑے سائز کی وجہ سے یہ انسانوں میں بہت آرام سے رہتا ہے اور انسان سے ایک وفادار دوست کتنا دوستی کر لیتا ہے دوستوں یہ توتہ یقیناً بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ کافی ذہین بھی ہے اپنے بہت سے رنگوں بے اپنا خوبصورتی اور بہت ذہین ہونے کی وجہ سے اس توتے کو خوبصورتی کے لسٹ میں نمبر ون پر رکھا گیا ہے دوستوں امید ہے آپ کو یہ انفرمیٹی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی ایسی مزید مسالہ دار انفرمیشن کے لیے مدلسی ٹاکس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق اپنے رائے کا اظہار کریں اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کا لنک اپنے ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی مزید انفرمیٹی ویڈیوز لاتے رہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ